بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوائی کریں اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کرونا وائرس کے اوپر کیا حکومتی تدابیر اور کیا حفاظتی اقتامات اٹھائے جا رہے ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سر بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہونے کے لیے آپ سے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے ریسنٹلی آپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس کی اوپر آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے پندرہ ہزار کنال رازی جو ہے گورنمنٹ کی اس کو لینڈ مافیا سے ایک تو آزاد کروایا ہے اور اس کے بعد ایکچول جو اب شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھریٹس آئے ہیں اور آپ کے اوپر بہت پریشر آ رہے ہیں تو اس کے تھوڑا سا آپ کریں کہ کیا ہوا کیا ایکچولی دیکھیں پاکستان میں جو سب سے ایکسپنسف لینڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہے چاہے آپ اس کا بلو ایڈیا دیکھ لیں آپ موب ایڈیا دیکھ لیں آپ ریزیڈنچل ایڈیا کوئی بھی ہے یہ سب سے اور یہاں کا فورسٹ ایڈیا بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کی پریزرویشن بائی ان لارج بڑی اچھی رہی ہے لیکن اور پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ جیسے انکروشمنٹس ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک پہلے چھت لگتی ہے پھر آگے دکان بن جاتی ہے پھر آگے پلازہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے خلاف جیسی گورنمنٹ آئی انہوں نے سب سے پہلا ہمیں ٹارگٹ یہی دیا کہ آپ اس انکروشمنٹس کو ریٹریف کروائیں فورسٹ لینڈ کو ریکوور کرائیں اور ادھر دوبارہ سے کلین این گرین کیمپین کر کے ٹریز لگائیں تو ہم نے پورے اسلامباد میں پندرہ ہزار کنال خالی کرائی جس میں سے ایک ہزار اکر یعنی کہ آٹھ ہزار کنال تو ہم نے صرف فورسٹیریہ خالی کرائے جس میں تمیر ہے مارگلہ ہے چرہ ہے لوئی بیر ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ ہم نے جو پورے جیٹی روڈ کی اوپر تقریباً دو سو سے زیادہ اللیگل پلازے اور دکانے تھی جس میں بیٹھے تو غریب ہوئے تھے لیکن ان کے پیچھے جو بھتہ لینے والے یا نینٹس لینے والے تھے وہ امیر لوگ تھے تو ایک ہم نے ان کے وہ ہم نے خالی کرائی اور ان کو اپنا دشمن بنایا پھر کاجرم نیوستی کی لینڈ پہ قبضہ تھا کورنگ ٹاؤن کے اردگرد قبضہ تھا بنی گالا میں بوٹینیکل گارڈن ستائیس سو کنال تھا اس پہ قبضہ تھا وہ ہم نے سارے ہم نے خالی کرائے پنجاب میں بھی چیف منسٹر صاحب جو اس زمانے میں تھے انہوں نے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا تھا جب یہ لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن چل رہی تھے اور تب بھی وہ بڑے بیڈلی ہٹ ہوئے تھے بائی دہ مافیاز اور ابھی اسلامباد میں ہمیں یہی فیس کرنا چاہ رہے ہیں حمد صاحب تھوڑا سی اس میں ذرے کے لئے جی کہا اب پندرہ ہزار کنال تو ایک واسٹ ایریا اور اسلامباد میں امیجن کرنا ہزار پانچ سو کنال ہو جائے تو جتنا یہ زمینیں ابھی خالی کروائے گئی ہیں کیا یہ تمام زمینیں قبضے کی تھیں یا کوئی اس میں ایسے معاملات بھی تھے کہ یہ کسی کو لیز پہ دی ہوئی تھی اور وہ لیز لینڈز کو لوگوں سے واپس کرنا گیا یہ ہنڈر پرشنٹ سٹیٹ لینڈ تھا اوریجنل سٹیٹ لینڈز جس کیو پر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا اور ہم نے کوشش کی لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ ہر توڑنے کی بجائے آپ ان کو ریگلرائز کر دیتے لیکن فورسٹ لینڈ کے اندر تو آپ کوئی چیز ریگلرائز نہیں کر سکتے اگر کوئی فورسٹ کے اندر آہستہ آہستہ آپ نے گھر سے نکل کے ادھر فارم ہاؤس بنا لے تو ریگلرائز نہیں ہو سکتا یہاں آپ روڈیو ہے روڈز کے رائٹ آف ویز ہیں جی ٹی روڈ کا رائٹ آف وی ہے یا کشمیر ہائیوے کا رائٹ آف وی ہے اس پہ اگر شادی ہال کھڑا کر لیں تو ریگلرائز نہیں ہو سکتا تو وہ تو law کے مطابق ختم ہی ہوگا لیکن میرا اب question یہاں ہے کہ دیکھیں پندرہ ہزار کنال چھوٹا area نہیں ہے جسا ہمار نے کہا ہے جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تب government کیا کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ I'm sure کہ government کو اپنے areas کا پتہ ہوتا ہے آپ کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تب کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ mafias آ گئے ہیں اور یہ grab کرنا شروع ہو گئے لینڈ تب کیوں نہیں اس کو اور بعد میں جب ہوتا ہے تو obviously اس پہ issues نکلتے ہیں یہ بالکل valid question ہے دیکھیں پندرہ ہزار کنال آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑا area یہ تو ہم نے پندرہ ہزار خالی کرا لیے ابھی بیس سے پچیس زار کنال ہم نے خالی ابھی کرانا ہے اچھا اچھا اب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ سر یہ پندرہ ہزار کنال انکروچ کیسے ہوا یہ over a period of 25 years ہوا ہے اس کو روکا کیوں نہیں گیا کیونکہ institutional incapacity ہے کیا incapacity ہے اسلام آباد کے اندر جو total area وہ ڈھائی لاکھ اکڑ ہے ڈھائی لاکھ اکڑ کے اوپر building control نافذ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم جیسے پولیس کے لیے ہمیں اب 11000 پولیس پرسنیل ہیں لیکن جو enforcement کا staff ہے CDA کا وہ صرف 300 ہیں تو 300 بندے جائیں وہ ڈھائی لاکھ اکڑ کی زمین کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور considering یہ کہ لوگوں کی private land کی اوپر وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں ہر جگہ پہ کیمراز نہیں لگے ہوئے ہر جگہ پہ inspectors نہیں کھڑے ہوئے impossible تھا ہونا یہی چاہیے تھا کہ جب 1992 میں یہ regulations بنائے گئے کہ یہ zone 1 ہے یہ zone 2 ہے یہ zone 3 ہے تو ساتھ ہی ساتھ institutions کی اوپر بھی invest کر کے اس کے اوپر بھی 5,600,1500 یا 2000 بندوں کی strong force کھڑی کرنی صحیح تھی وہ unfortunately اس ٹائم پر نہیں ہوا اور پھر آہستہ آہستہ جیسے پوری ہماری zone 4 ہے جس میں بنی گالا ہے تمیر ہے ترلائی ہے اب یہ private lands ہیں اس کے اوپر کوئی چھت بنائے دو منزلہ گھر بنا لے گیا اس پہ پلازا بنا لے اب یہ zone 4 اکیلی جو ہے وہ 30 سے 40,000 اکڑ کی زمین ہے تو کون ہر گلی میں جا کے ہر مکان کو چیک کرے گا it is an impossible task تو یہی institutional incapacities ہیں جو ہمیں صرف اس میں نہیں ہمیں ہر جگہ نظر آتی کیوں نہیں ڈینگی کنٹرول ہوا کیونکہ ڈینگی اس لئے کنٹرول نہیں ہوا کیونکہ جو health department ہے اس کے اندر total 30 بندے ہیں 30 بندے پورے اسلامباد میں fogging کیسے کریں گے کیوں نہیں اسلامباد کے اندر food authority صحیح طرح سے بن پا رہی کیونکہ food department کے اندر 6 بندے ہیں گورنمنٹ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی آپ اتنے issues ہمیں پتہ لگ گئے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی جو government آتی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا اور ہے لیکن اب تو issues آپ کے سامنے ہیں آپ نے بتا دیا جساں 300 بندہ آپ کے پاس ہے 30 بندہ وہ fogging کے لیے تو کیوں نہیں اس کے اوپر کام ہو رہا اور کیا یہ کب تک ہو جائے گا کیونکہ جساں بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر آہستہ آہستہ اور ہوتا جائے گا دیکھیں institution in capacity کو ٹھیک کرنے کا یہ کی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں invest کریں جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ federal board of revenue اس نے tax collect کرنا ہوتا ہے دنیا میں جتنے tax collecting کے ادارے ہیں ان کے اوپر جی ڈی کا 4% خرج کیا جاتا ہے پاکستان میں 1% کیا جاتا ہے اب solution بڑا آسان ہے کہ 4% کر دیں لیکن کیسے کریں کس کا پیسہ کھائیں education سے نکالیں health سے نکالیں defense سے نکالیں کہاں سے نکال کے اس پر invest کریں تو ایک تو genuinely expenditure پہ یہ decision بڑے مشکل ہوتے ہیں اور یہ parliament ہی فیصلے کرتی ہیں لیکن اسلامباد کی حد تک good news ہی ہے کہ government نہیں آتے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک presentation لی انہیں کہا کہ یار institutional problems بتائیں جس میں legislature آپ کی help کر سکتی ہے ہم نے ان کو بتایا کہ سارا ہمیں food authority کا نیا law چاہیے اس سارا approve ہو کے parliament میں present ہو چکا کچھ عرصے میں وہ pass ہو جائے گا انہیں کہا یار forest کو قبضے ہوتے ہیں ہم نے کہا سار کوئی اسلامباد میں forest department ہی نہیں ہے forest department پرائم minister نے approve کر دیا ہوئے تیس بندوں کا پورا department ہے جو proper lean ان کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے سیٹلائٹ ایمیجز ہوں گے سپارکو کے ساتھ ان کا ایمیج ہوگا اس طرح housing societies کا محکمہ cooperative جس میں چھے بندے ہیں وہ حکومت نے approve کیا کیا ہے اس میں پچاس بندے رکھیں اس میں planners رکھیں اس میں town planning والے بندے رکھیں architects رکھیں landscape کے لوگ رکھیں جو proper technical لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چلیں تو اس government نے وہ approve کر دی ہیں لیکن the process of the government is itself very slow یعنی کہ اگر آپ ایک نیا محکمہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کم از کم پھر objections call ہوتی ہیں اس کے اوپر پھر officers ہی ریٹ کر دیتے ہیں پھر وہ establishment division میں جا کے approve ہوتی ہیں وہ اس کو MSWM میں بھیجتے ہیں کہ اس کی پہلے study کرائیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں پھر وہ finance میں جاتے ہیں finance کہتا ہے اس سال تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اگلے سال ہم اس کو approve کریں گے تو وہ اور ایک process ایسا ہے کہ اس میں پھر time لگتا ہے لیکن اب الحمدللہ at least یہ جو مسئلے ہیں اب ان کو تو ہم deal کر لیں گے لیکن اب ہوتا کہہ کہ جب یہ مسئلے ڈیل ہوں گے تو نئے مسئلے prop up کریں گے this is how the government works اور یہ پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر جگہ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اٹلی اور جرمنی اور فرانس جیسے ملک کرونا وائرس کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں تو ان کی اپنی institutional incapacities ہیں کیونکہ انہوں نے پردیکٹ نہیں کیا تھا پاکستان on the other hand کیونکہ ہم پولیو کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارے health کے اوپر اتنی ہماری جو preventive health اس پہ اتنا کر چکے ہوئے ہیں ہم spend کر چکے ہوئے کہ اب کچھ نہ کچھ ہم fight کر رہے ہیں اس نظام آپ نے بات کی کیجازم یونیورسٹی کے ایریا کی کہ اس کو بھی آپ نے انکروچمنٹ سے وہ کیا ہے کیجازم یونیورسٹی کا کچھ کافی عرصے سے لنگر کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی سیاسی party کے رہنما ہے نگر بخاری صاحب ان کا نام گاہے بگاہے آتا رہے کیونکہ ان کا گھر بھی اسی vicinity میں اور کیجازم یونیورسٹی claim کر دی کہ ان کیجازم یونیورسٹی کی لینڈ کو بہت steadily آہستہ آہستہ over the period of year جنہوں نے انکروچ کیا ہے تو ابھی کیجازم یونیورسٹی کی لینڈ کی کیا status ہے اس میں کتنا جو لینڈ ہے اس کو recover کروا لیا گیا ہے اور کتنا ابھی بھی انکروچت ہے جہاں تک chairman senate کا گھر کا تعلق ہے chairman senate کا وہ تو ہم نے سارا 100% clear کرا کے جو قائدہ یونیورسٹی کی لینڈ بنتی تھے ان کو حوالے کر دی ہے قائدہ یونیورسٹی کا stance یہ تھا کہ سر یہ پورے کا پورا جو گھر ہے یہ ہماری زمین پہ بنا ہوا ہے لیکن جب وہاں پہ دوبارہ demarkation کی گئی جو ہمارا نشاندی کا پروسیجر ہے تو اس میں پتا چلا کہ نہیں یہ اپنے اونر ہیں اور یہ 1992 سے اونر چلے آ رہے ہیں اور یہ اس یونیورسٹی کی حدود سے باہر ہیں تو ایک تو وہ اور وہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا ہائی کورٹ میں رپورٹ بھی چلی گیا وہ معاملہ سیٹل ہو چکا اب ایشو یہ ہے کہ قائدہ یونیورسٹی کے اندر کچھ اسی سے نوے کے قریب چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین گھروں کی اسٹیبشمنٹس بنی ہوئی ہیں جو قائدہ یونیورسٹی سے پہلے کی چلی ہوئی ہیں وہ لوگ نکلنے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کامپیٹیشن تو دیں ہم تو تیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں حکومت کچھ پیسے دے تو ہمیں گل جاتے ہیں سی ڈی اے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی کامپیٹیشن کا رائٹ نہیں بنتا تو اب وہ اسی کے اوپر کوئی ڈسین ایکسپیکٹیڈ ہے وہ آلیڈی ایک جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں لینڈ کے ایفیکٹیز ان کے اوپر ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا اس کو علی عوان صاحب ہمارے ایمین اے انہوں نے ہیڈ کیا وہ فائنلی کوئی پروپوزلز دے رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ وہ مسئلہ حال ہو دے گئے